اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخ نظمہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے معروف وکیل نامور قانوندان ملک کے معروف ماہر آئین اور قانون انہوں نے ملک کے سب سے بڑا عہدہ رکھنے والی شخصیت کو دھوڑ ڈالائے آج آمنے سامنے تھے شدید تلخ کلامی ہوئی ریپورٹ بڑے کم لیول کے اوپر ہوئی ہے لیکن کس نویت کی تلخ کلامی تھی نائم بخاری صاحب نے کیوں وہ باتیں بولی جو آج تک چیف صاحب کے سامنے نہیں بولی گئی اس کو ریپورٹ کے سندار سے کیا کیا جا رہا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیلز کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ آج پاکستان کو بنگلہ دیش سے تاریخی شکست ہوئی ہے پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر دوسری دفعہ وائٹ واش کا سامنا کر چکا ہے بنگلہ دیش سے دونوں ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے اب پاکستان کا قومی کرکٹ کا یہ والا حال کس کے ویجن کی وجہ سے کس نے اس نوبت تک پاکستان کی کرکٹ تک مہنچا دیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ تمام تر تفصیلات شیئر کروں گا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بینگ ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے آج خصوصی گفتگو کی ہے ان کے گفتگو کا لب لب آپ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا جو ترنول میں جلسہ ہونا تھا اس کی جگہ اب تبدیل کر دی گئی ہے اب جلسہ کہاں پر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت جیل سے باہر موجود ہے وہ مرکزی قیادت بہتر ہے یا ان سے بہتر سنم جعوید خان کام کر رہی ہے اس کی ڈیٹیلز کی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ آہ اختر مہنگل صاحب نے قومی اسمبلی کے رکمیت سے استیفہ دے دیا ہے کہ اختر مہنگل صاحب اپنے مدے کے اوپر قائم رہیں گے یا پھر یہ اس تمام تر نئے گریٹ گیم کا حصہ ہے جو جس کا میں نے تذکرہ کافی دن پہلے اپنے ویلوگ کے اندر کیا تھا اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ اور یا مقبول جان صاحب کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ بھی ہم ڈسکرس کریں گے کچھ ٹویٹس اور وائرل بیانات اس کے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹہ گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا جئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اس سے پہلے کہ ہم کازی صاحب اور پھر معروف قانون دان کے درمیان تلخ کلامی کی گفتو کریں ذرا ہمارے ماضی کے اٹوٹ انگ یعنی ماضی کے ہمارے ملک کا حصہ رہنے والے منگالی بھائیوں کی پرفارمنس اور پاکستان کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان ہی کے ہوم گراؤن یعنی پاکستان کے اندر ہو رہا تھا اور بنگالیوں نے ایک زبردست قسم کے ریولوشن جو کہ بنگلہ دیش کے اندر آیا اس کے بعد اپنی پریزنس اپنی بالغ نظری اور اپنی دانش مندی کو پروف کر ڈالا ہے اور پاکستان کرکٹ کا جو ستیہ ناس ہوا ہے کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے کل ہی رانہ سننا اللہ صاحب نے کل ہی یہ جملہ کہا کہ محسن نکویل صاحب کو دو بڑے دو میں سے ایک کو چوز کر لینا چاہیے یا وزیر داخلہ رہے ہیں یا پھر وہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رہے ہیں اب ایک ایسا شخص جس کی کولیفیکیشن یہ ہے کہ وہ نگرہ وزیالہ پنجاب بنا اس نے عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف جو فستائیت کا مظاہرہ کیا وہ سب کو پتا ہے اس کے اس شخص کو چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ بھی بنا دیا گیا سینیٹر بھی بنا دیا گیا وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا اب ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے انڈر رہتے ہوئے پاکستان کرکٹ کا جو حال ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اب اور کچھ نہ کریں میں تو کہتا ہوں یہ جو پاکستان بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہوا ہے نا پاکستان کے اندر جو سیریز ہارا ہے بنگلہ دیش سے اس کا بھی ایک اور پرچا ٹھوکیں کپتان کے اوپر اس کرکٹ ٹیم کے کپتان کے پر نہیں عمران خان کے اوپر آسان ترین طریقہ ہم کو بنا نہیں ہے اس میں بھی بنا رہا لیں کیا ہمارے پڑھتا ہے بھائی ایک اور پرچا ہو جائیں دوستو کی جائے دوستو ایک ہو جائیں گے بھائی مطلب کوئی شرم نہیں ہے کوئی لحاظ نہیں ہے اور پھر یہ لوگ جو ڈی میریٹریس ویسے ان پوزیشنز کے اوپر پہنچتے ہیں یہ لیکچر دیتے ہیں میریٹ کا یہ لیکچر دیتے ہیں اقربہ پروری نہ کرنے کا یہ لیکچر دیتے ہیں احساس اور ادراک کا یہ لیکچر دیتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر آگے بڑھ کے دکھانے کا لے لیکچر دیتے ہیں ویجن کا اندازہ کرو ان کی شبانہ روز محلت سے آج پاکستان کرکٹس نوبت تک پہنچ گے مجھے تو لگتا ہے کہ کرکٹرز نے کوئی سازش کھیلی ہے کسی اور طریقے سے نکالے نہ نکالے ہار ہار کے اس بندے کو ہم نکلوا سکتے ہیں کم از کم چیئرمنٹ پی سی بی کے عوضے سے تو اٹھوا سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹنگ تاریخ کے اندر اگر کوئی بہترین چیف سیلیکٹر تھے یا چیرمنٹ پی سی بی تھے تو نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے وقت تھے یا پھر رمیز راجہ صاحب گذرے ہیں عمران خان کے دور میں جن کو واقعی کرکٹنگ سینس تھی اب تو بس حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اچھا تیرا بندہ نہیں رکھنا ہے تو میرا راکل ہے میرا نہیں رکھنا جو تیرا راکل ہے اور آج پھر بنگالیوں کو بہرحال مبارک بات بھائی آپ نے بڑا زبردست میچ کھیلا ہے اور آپ یہ ڈیزارف کرتے تھے پاکستان بلکل ڈیزارف نہیں کرتا تھا اور جو ڈیزارف نہیں کرتا اس کو فارغ ہو جانا چاہیے جناب آگے چلتے ہیں بڑا امپورٹنٹ معاملہ معروف قانون دان جناب نائن بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ربزنٹ کرتے رہے ابھی بھی کرتے ہیں مختلف کیسز کے اندر ان کے درمیان اور ملک کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ کے درمیان شدید ترین تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے ریپورٹ اس طرح سے نہیں ہوا لیکن میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریپورٹ کروں گا چیف جسٹس قاضی فائزہ اور نائن بخاری میں تلخ جملوں کا تبادلہ وہ جملے کیا تھے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں قاضی فائزہ نے کہا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے معاملات آپ کیوں اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے نائن بخاری نے سوال کیا کہ انیس سو چون میں کیا ہوتا رہا نائن بخاری نے کوئسشن کیا قاضی صاحب نے کہا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے معاملات پر ہم پر انگلی نہ اٹھائیں اس کے اوپر نائن بخاری نے کہا آپ سمجھتے ہیں آواز اونچی کر کے مجھے ڈرائیں گے میں ڈرنے والا نہیں ہوں آپ نے خود کو بھٹو کیس میں سب لکھا آپ نے بھٹو کیس میں خود سب لکھا آپ صرف اپنے کیس تک محدود رہیں چیف جسیس کاضی فائز عیسہ تو آج جو ہے نائن بخاری صاحب وہ روسترم کے اوپر ڈٹ گیا انہیں کہا مجھے ڈرائیں نہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں اب تک جتنا میں نے ڈرنا تھا ڈر لیا آپ آواز اوچی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے اس طرح سے نہیں چلے گا تو آج جو ہے یہ ایک رفٹ ہوئی یہ کیس کونسا تھا یہ میں آپ کو بتاہتا ہوں مونال جو لامونٹانا کا معملہ تھا اس کے اوپر آج سماعت ہو رہی تھی مونال لامونٹانا سمیت مختلف ریسٹورنٹس کی بندش کے حوالے سے نظرستانی کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے تو تمام فریقین کی رضا مندی سے فیصلہ دیا رضا مندی سے تین ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کا کہا گیا پھر نظرستانی کس بات کی یہ چیف جسٹس نے سوال کیا اس کے اوپر کہا گیا کہ رضا مندی سے ریسٹورنٹ ختم کرنے کا نہیں کہا مجبوری میں بات کی تھی ہمارے سامنے دو آپشن تھے کہ یا تو خود سے ریسٹورنٹ ختم کریں ورنہ گرا دیا جائیں گے میرے موقعل ڈاکٹر محمد امجد 66 فیصد شیئر ہولڈرز ہیں جن کو سنا ہی نہیں گیا وکیل لامونٹانا نائن بخاری مونال لامونٹانا نظرستانی کیس چیف جسٹس قاضی فائزہ اور نائن بخاری میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور وہ والی بات جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں انیس سو چمن والی اس کے پر نائن بخاری صاحب نے ٹھک تھا رگڑا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے نیشنل پارک میں جانوروں کے حقوق ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلہ موجود تھا جانوروں کے حقوق کی بات سب کرتے ہیں انسانوں کی حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلہ موجود تھا پھر بھی آپ کمرشل صدگرمیاں کرتے رہے آپ کوانین کے خلاف ورزی میں ریسٹورنٹ چلاتے رہے پڑھیں ذرا وہ آپ کا گیرہ سا ہزار سالانہ فیس والا جو لائسنس تھا اس کے پر چیف جسرس کازی فائز سا نے مزید بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کر دیا اب اس میں سے کیا نکلتا ہے آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا آج سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے وہ گفتگو کیا ہے اس کے پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں مائنس پی ٹی آئی کی بات کرنے والوں کی عقل پر حیرانی ہوتی ہے شاہ محمود قریشی آج آپ کے دوست ممالک کیا پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھیں بلوچستان کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ افسوسناک ہیں بلوچستان کے مسائل کا حل صرف باتچیت میں ہے محسن نکوی کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگرد صرف ایک ایسے چو کی مار ہے انتہائی افسوسناک ہے اس بیان سے ادراک ہوتا ہے کہ انہیں مسائل کا اندازہ ہی نہیں ہے بلوچستان کا مسئلہ برسوں سے جلتا آ رہا ہے مسائل دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی پالیسی درست نہیں ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ڈریکشن درست نہیں ہے میں وزر خارجہ رہا ہوں مجھے بہت سی باتوں کا علم ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے باعث بہت سی باتیں میں نہیں بتا سکتا بلوچستان کے مسئلے پر قوم اسمبلی اور سینٹ میں ایک جامع بحث ہونی چاہیے تمام جماعتیں اس ڈیبیٹ میں اپنی رائے دیں میرا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پر ایک فل ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاجر اور پوری لیبر کلاس احتجاج کر رہی ہے میڈیا پر سنسرشپ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے فیلانسر الادہ احتجاج کر رہے ہیں اس حاق دار کا وزیر خارجہ والا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے وزایت خارجہ میں اس حاق دار کا دل ہی نہیں ہے ان کا دل وزیر خزانہ میں ہے فوران آفیسز وقت لیڈر لیس ہے شاہ محمود قریشی تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بات چیت کی ہے اب ہم آگے آ جاتے عمران خان نے ایک درخواست دی تھی کہ ملٹری کوٹس کے اندر ان کا ٹرائل کرنے سے روکا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر چار اعتراضات لگائیں ریجسٹر آر آفیس میں وہ کیا ہے عمران خان کی ملٹری حراست میں دینے سے روکنے کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے چار اعتراضات لگائیں نمبر وان کس مخصوص اف آئی آر کا حوالہ دیئے بغیر عوامی ریلیف آپ مانگ رہے ہیں یا مانگ سکتے ہیں نمبر دو درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستویر لف نہیں ہے لگائی نہیں گئی ہے نمبر تین پنجاب کے مقدبات پر اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ایک ہی نویت کا پرچہ سترہ اٹھارہ سٹیز میں دائر ہو جاتا ہے چور ملٹری کوٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں جرے التباہ ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے تو یہ چار اعتراضات لگائے ہیں چار اعتراضات لگانے کے بعد کیا یہ درخواست نمٹائی جائے گی نہیں یا نمٹائی گئی ہے نہیں اس کی ڈیٹیز میں کسی آرڈن شیئر کروں گا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سنم جعوید خان اور باقیوں کی دیکھیں جی پاکستان میں باقی مرکزی قیادت بھی ہے پاکستان تاریخ انصاف کی جس سے لوگوں کی توقعات ہیں عوام کی توقع ہمیشہ لیڈرشپ سے رہتی ہے عمران خان صاحب تو ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہیں اور جیل میں موجود ایک شخص سے توقع یہی ہو سکتی ہے کہ وہ باہر نکلے تو رلیت دے گا جو باہر موجود ہیں ان سے بھی توقعات ہیں لیکن یہاں تو ڈنڈا ڈولی چل رہا ہے سلیم اللہ کلیم اللہ چل رہا ہے آج نہیں تے کل چل رہا ہے آج کا کام کل پر مت چھڑو کہ مکولے سے پیچھے ہٹنے کی بات کی جاری ہے اس ساری سیچویشن کے اندر اگر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے ایک تو حماد اظہر صاحب نکلیں دوسرے حلیم آدل شیخ صاحب کراچی کے اندر نکلیں تیسرے جس کو میں سب سے زیادہ اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا اس بندی کا نام ہے سنم جعوید خان سنم جعوید خان نے بڑی فستائیت کا کوئی ڈیڑھ ایک سال گزارا ہے اس کے باوجود وہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے گے کمپرمائز ہو گئی اور پتہ نہیں کسی اور کی مول ہے اور یہ جو بھی بولتا رہے ہیں بولنے دیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے لیکن بہرحال اس بندی کی کریج ہے اور اس نے سٹینڈ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیاں نکال رہی ہیں بار بار ان کو اس کے اوپر اپریشیئٹ کرنا چاہیے اچھا اب آٹھ ستمبر کوئی جلسہ ہوگا نہیں یا ہوگا یہ دو ڈیبیٹس جاری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آٹھ ستمبر بہلا جلسہ ہے اس کی جگہ اب سنگ جانی ٹول پلازا کر دی گئی ہے وہ اب ترنول کے پاس نہیں ہوگا بلکہ سنگ جانی کے پاس ہوگا پہلی تاپ ڈیٹ یہ ہے دوسرا کیا یہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں لیکن جلسے سے پہلے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے میرے پاس کوئی سورس فل رپورٹ نہیں ہے لیکن میری انسائٹ یہ کہتی ہے کہ جلسے سے پہلے کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے جلسے سے ایک دو دن پہلے میری مطلب میری ابزورویشن کہہ رہی ہے جس طرح ریٹیلییشن آ رہی ہے اور ریزسٹنس ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے اور متعدد شہروں میں لوگ اب معاقاعدہ تیاری پکڑ رہے ہیں اس جلسے میں شمبلیت کے حوالے سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سبوٹاج کرنے کے لیے کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور کے اوپر یہ میری چھٹی ہی اس کہہ رہی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی رپورٹ ہے یہ تو خیار ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کا کام ہے میرا کام نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے آج اخترمینگل صاحب نے بھی رکنے قومی اسمبلی کی حیثیت سے استیفہ دے دی ہے یہ اخترمینگل صاحب یا تو کوئی بہت بڑا مفادات سے جڑا کوئی معاملہ ہوگا جس کے اوپر یہ ہر تین چار سال بار ڈرامے بازی ہوتی ہے پہلا معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا معاملہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعاً جو گریٹ گیم ایک چل رہا ہے جو بڑا پلان چل رہا ہے اس کے اندر شمولیت کے حوالے سے یہ بارش کا پہلا کترہ ہو اور پھر جو میں نے آپ کو انٹیرم سٹپ والی بات بتائی تھی یا عبوری نظام حکومت والی اس کی طرف شاید پہلا قدم ہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کی زمانت کے معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے پتہ نہیں آج کتنے بجے تک محفوظ رہے گا بہرحال ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق کوئی فیصلے کا ریزرٹ نہیں آیا ہے چانسز یہی ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیا جانا چاہیے اگر درخواست مصرد ہوتی ہے تو پھر یہ لمبا کیس ہے پھر کسی اور عدالت کے اندر جانا پڑے گا کچھ وائرل ٹویٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جیسے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اختر منگل نے قومی اسمبلی سے استیفہ کا اعلان کر دیا وہ سب خوشیاں منائے جو اختر منگل کو اپنے راستے کی رکابت سمجھتے تھے عمران ریاض خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نواز شیف کی سیاست کو دیلیں کھا گئیں اب ٹاک شوز بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ خان صاحب کا بڑا زبردست جملہ تھا کہ گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں دو انٹری ہیں ضرور ہونی چاہیے میری نظر میں دو انٹری ہیں ضرور ہونی چاہیے پہلی انٹری تو ہونی چاہیے کہ سیاست کو ڈیلیں کھا گئیں دوسری انٹری یہ ہونی چاہیے کہ سیاست کو ڈنگیں کھا گئیں تو مجھے ایسا لگتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا کیسے کر لیتے ہو یار آگے جلتے ہیں جی سابر شاکر صاحب وزیرہ قانون صاحب کی گفتگو پر کمنٹ کرتے ہیں وزیرہ قانون کا قاضی فائز کو مشورہ کہ باعثت لوگ extension جیسی کبھی حرکت نہیں کرتے بلکہ گھر جاتے ہیں پتہ نہیں ہے مشورہ دے رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں بہرحال کچھ وائرل بیرات اس disclaimer کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بجھو لگتے ہیں شباہ شیف صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملکی معیشت کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا اللہ اکبر اللہ ملکی معیشت سے مطالق شریف خاندان ہے ملکی معیشت سے مطالق کیا ہے مطالق کہنے کا مراد کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہو کہنا کیا چاہتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یار اچھا محمود خان اچھاک زیر صاحب فرماتے ہیں سب کو پتہ ہے بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی موجود حکمت کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا اور جنہوں نے بنایا ان سے اتنا کہوں گا بھئی کیسے کر لیتے ہو یار بلک سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بہل ایک انگیزی ہے